دوستو یہ قصہ ہے سال 1949 کے آس پاس کا ان دنوں میں فلم ڈائریکٹر ہندی سینیما کے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر کدار شرمہ ایک دن کسی ریلوے سٹیشن کے سامنے سے گزر رہے تھے تب ان کی نظر پڑی ایک آدمی اپنی دو بیویوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جب کدار شرمہ مارننگ میں وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جب شام کو واپس آئے تب دیکھا تب بھی وہ آدمی اپنی دونوں بیویوں اور بچوں کے ساتھ وہی پر بیٹھا ہوا ہے کدار شرمہ کو لگا کہ شاید کوئی پردیسی ہے اس سے بات کرنی چاہیے تب کدار شرمہ اس آدمی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئیا آپ کون ہیں اس آدمی نے پلٹ کر کہا کہ آپ کون ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے تب کدار شرمہ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ناراض نہ ہو میں فلم ڈائریکٹر کدار شرمہ ہوں مجھے لگا آپ کسی پریشانی میں ہے تو مجھے آپ کی شاید میں آپ کی کچھ ہیلپ کر پاؤں اتنا سن کر وہ آدمی بولا کہ تب تو میں آپ کو پرنام کرتا ہوں میں روشن ہوں وہی روشن میوزک ڈائریکٹر انہوں نے کہا کہ میں روشن ہوں میں اے آئی آر میں کام کرتا تھا وہاں پر میں نے لوف میریج کر لی اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اب میرے پاس نہ تو کچھ کھانے کو ہے نہ ہی کچھ رہنے کی جگہ ہے میں یہاں پر صبح سے بیٹھا ہوں اتنا سن کر کدار شرمہ نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو آپ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کام بھی دوں گا اور رہنے کیلئے جگہ بھی دوں گا اتنا کہہ کر کدار شرمہ نے روشن صاحب ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک فرینڈ کی فلیٹ پر لے گئے ان کو رہنے کی جگہ بھی دی کدار شرمہ ان دنوں اپنی ایک فلم نیکی اور بدی پر کام کر رہے تھے تب کدار شرمہ اگلے دن پہنچ گئے اپنے پرانے میریزک ڈائریکٹر اپنے ساتھی اسنہل بھاٹ کر کے پاس جو کی ہر قدم پر کدار شرمہ کے ساتھ رہے تب کدار شرمہ نے اسنہل بھاٹ کر سے کہا کہ دیکھو بھاٹ کر تم تو میرے ساتھ کام کرتے ہی ہو اور تم میری ہر فلم میں لگ بک سنگیت دیتے ہی رہے ہو لیکن ابھی ایک بڑا ہی مجبور ایک ضرورت مند آدمی ہے مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے وہ میوزک ڈائریکٹر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگلی ایک دو فلموں کے لیے تم تھوڑا آرام کر لو اور ان فلموں کا سنگیت میں اس روشن کو دینا چاہتا ہوں تب بھاٹ کر نے کہا کہ صاحب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے تو آپ کے ذریعے ہی کام ملتا ہے اور کام دینے والا تو بھگوان ہے بھاٹ کر جی کے چہرے پر اتنی سی بھی شکن نظر نہیں آئی جبکہ ان کے ہاتھ سے کام جا رہا تھا کدار شرمہ یہ بات سن کر کافی خوش نظر آئے اور انہوں نے اپنی اگلی فلم نیکی اور بدی کیلئے سائن کر لیا میوزک ڈائریکٹر روشن کو روشن صاحب اے آئی آر میں سنگیت دیا کرتے تھے جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے اسی کے بیس پر کدار شرمہ نے ان کو فلم نیکی اور بدی میں سنگیت دینے کو کہا لیکن جب فلم میں سنگیت دیا گیا اور فلم بن کر تیار ہوئی تب کدار شرمہ کا کہنا ہے کہ روشن کا سنگیت ایک ڈھیلے کا نہیں تھا ایک دم بیکار سنگیت تھا سنگیت سپر فلوپ رہا وہ سنگیت فلم کے حساب سے تھا ہی نہیں فلم بھی فلوپ اور ان کا سنگیت بھی فلوپ کدار شرمہ کو اس کے سنگیت کیلئے کافی کچھ سننا پڑا لیکن کدار شرمہ کو لگتا تھا کہ روشن کچھ کر سکتے ہیں اور تب انہوں نے اپنی اگلی فلم اناؤنس کی بانورے نین تب کدار شرمہ نے یہ سوچا کہ اس فلم کا سنگیت بھی روشن ہی دیں گے اور وہ اس فلم کے سنگیت میں روشن کے ساتھ بیٹھا کریں گے ہر گانے کی سٹنگ میں ان کے ساتھ رہیں گے جیسے ہی کدار شرمہ نے اپنے فلم باورے نین اناؤنس کی تب ان کے کچھ پرانے ڈسٹریبیوٹر سے ان کو بھی اس بات کا پتہ لگا تب وہ ڈسٹریبیوٹر پہنچ گئے کدار شرمہ کے پاس کدار شرمہ کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا اور تب وہ ڈسٹریبیوٹر کدار شرمہ کے لیے ایک بہت ہی شاندار گرین کلر کی کار لے کر آئے اور ایک باکس میں ایک لاکھ روپے لے کر آئے کیش اور کدار شرمہ جب ان ڈسٹریبیوٹر سے ملے تب کدار شرمہ ان کو اپنے آفیس میں لے آئے وہاں پر ایک سائیڈ میں روشن بھی بیٹھے ہوئے تھے روشن کافی چھوٹے قد کے تھے ان ڈسٹریبیوٹرز نے روشن کو دیکھ تو لیا تھا لیکن وہ پہچان نہیں پائے تھے کہ یہ وہی میوزک ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے فلم نیکی اور بدی میں سنگیت دیا ہے اور تب ان ڈسٹریبیوٹرز نے کدار شرمہ سے کہا کہ صاحب ہم آپ کے لیے ایک تو یہ شاندار کار لائے ہیں اور ایک لاکھ روپے کیش لائے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی فلم باورے نین کا سنگیت حسن لال بھگت رامد کو دینا چاہیے کہ کوئی اور اس فلم میں سنگیت نہ دے ہمیں کوئی روشن واشن نہیں چاہیے انہوں نے تو بہت ہی بکواس میوزک دیا ہے فلم نیکی اور بدی میں ستیہ ناس کر دیا اس فلم کا ایک دم بیکار کا سنگیت تھا ڈسٹریبیوٹرز اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور وہاں کونے میں بیٹھے روشن یہ سب سن رہے تھے روشن سے یہ باتیں سنی نہیں گئیں اور وہ اٹھ کر سیدھا ایک کمرے میں چلے گئے کدار شرمہ بھی اس بات کو سمجھ گئے تب کدار شرمہ نے انڈسٹریبیوٹرز سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں چائے وغیرہ پی جئے میں ابھی آتا ہوں اور تب کدار شرمہ جیسے ہی روشن کے پاس اس کمرے میں گئے تو دیکھا کہ روشن بری طرح سے رو رہے ہیں اور روشن کدار شرمہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اتنا بڑا نقصان مت کیجئے جو پیسے اور گاڑی ہیں وہ آپ لے لیجئے اتنی بڑی رقم آپ مت چھوڑیے میں سنگیت نہیں دوں گا میں کسی کام کا نہیں میں کسی کام کا نہیں میرے لیے آپ یہ سب مت کریں اور وہ روتے جا رہے تھے تب کدار شرمہ نے کہا کہ تُو بے وکوفی مت کر یہ تو میرا امتحان ہے تُو میرے ساتھ چل تب کدار شرمہ روشن جی کو لکھر ان ڈسٹریبیوٹرز کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس آدمی کا قد چھوٹا ہے آپ اس کے قد پر مت جائیے روشن بہت ٹیلنٹیڈ بہت ہنہار میوزک ڈائریکٹر ہے یہ آگے چل کر بہت بڑا نام کرے گا میری فلم میں تو سنگیت یہی دے گا تب وہ ڈسٹریبیوٹرز بولے کہ کدار شرمہ جی آپ بہت پچھتائیں گے کدار شرمہ نے کہا کوئی بات نہیں وہ ڈسٹریبیوٹرز وہاں سے چلے گئے اس کے بعد روشن کدار شرمہ سے بولے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کچھ گھر کے بھی کلیج تھے دو دو شادیاں تھیں بڑی پرابلم تھی اور کچھ کام بھی نہیں تھا ان سب پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے روشن بولے کہ میں سوسائٹ کمٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کدار شرمہ بولے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہاں مرنا چاہتے ہو روشن ایک دم چونگ گئے کہ اتنی بڑی بات پر کدار شرمہ یہ بول رہے ہیں روشن بولے کہ میں حاجی علی میں ڈوب کر مرنا چاہتا ہوں کدار شرمہ نے کہا کہ وہاں مت جاؤ وہاں بڑی بھیڑ ہوتی ہے تم ایسا کرو میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو میں تمہیں ورسوہ کے کسی بیچ پر لے جاتا ہوں اور وہاں پر تم اپنے آپ کو ختم کر لینا آسانی سے کدار شرمہ گاڑی میں بیٹھ گئے روشن کو لے کر اور گاڑی تیزی سے چلنے لگی تب روشن بولے کہ اب مرنے کا جی نہیں چاہتا کیا سچ میں آپ مجھے اپنی فلم میں سنگیت دینے کیلئے تیار ہیں تب کدار شرمہ نے کہا کہ میں نے وہ پیسے اور وہ گاڑی یوں ہی تھوڑی ریٹن کی ہے تجھے کچھ سو سمجھ کر ہی میں نے اپنی فلم میں لیا ہے اس کے بعد فلم باورے نین کے سنگیت پر کام سٹارٹ ہوا فلم کا ایک گانہ سن بیری بلم جو کی ایک ہریانوی ٹائپ کے سنگیت پر آدھاریت تھا اس کا آئیڈیا بھی کدار شرمہ نے ہی دیا روشن کو اور یہ گیت کافی اچھا بن گیا اس کے بعد ایک اور گیت تھا جس کو سنگر مکیش صاحب اور راج کماری دوبے نے گایا تھا یہ گیت ایک ڈائیلوگ ٹائپ کا تھا کدار شرمہ نے روشن سے کہا کہ ایک ایسا گانہ بناو جو کی ڈائیلوگ کی طرح لگے جیسے کہ آپس میں بات ہو رہی ہے مجھے سچ سچ بتا دو کیا کہ کب دل میں سمائے تھے اس طرح سے اس گانے کو لکھا گیا اور اس کا سنگیت روشن نے دیا اس میں کافی ہیلپ کی کدار شرمہ نے اور یہ گیت بڑا ہی فیمس رہا تھا مکیش صاحب اور راج کماری جی نے کمال گایا تھا اس گانے کو مجھے سچ سچ بتا دو کہ کب دل میں سمائے تھے اس طرح سے فلم بانورے نین کا سنگیت تیار ہوا فلم پوری ریڈی ہوئی اور ریلیز ہو گئی فلم ہو گئی میوزیکلی سپر ہٹ اس کا سنگیت لوگوں کو بہت پسند آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روشن بھی کامیاب ہو گئے ان کے پاس تو اس فلم کے بعد فلموں کی جیسے لائن لگ گئی ایک کے بعد ایک فلمیں ملنے لگی روشن ایک دم ٹاپ پر پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد روشن اور کدار شرمہ کی ملاقاتیں کافی کم ہونے لگیں پھر کافی وقت ایسے ہی گزر گیا اور اس دوران کدار شرمہ کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے کچھ ان کے خرچے بڑھ گئے تھے کچھ انکم ٹیکس کی بھی ان پر مار پڑ گئی تھی اور تب کدار شرمہ نے ایک فلم بنانی چاہیے رنگین راتے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا سنگیت روشن ہی دیں تب کدار شرمہ نے روشن سے کہا کہ اس فلم کے لیے آپ سنگیت دیں تب روشن نے کہا کہ جی ٹائم ملا تو میں ضرور دوں گا پھر روشن نے فلم رنگین راتے کا سنگیت دیا اور فلم لگ بھگ کمپلیٹ ہی تھی اس کا بیک گراؤنڈ میوزک کرنا تھا اس کے لیے قریب پندرہ ہزار روپے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تب کدار شرمہ پہنچ گئے روشن کے پاس اور ان سے کہا کہ روشن میرے پاس کچھ پیسے کم ہے اس فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک کرنا ہے تم اس کو کمپلیٹ کر دو یہ میری فلم ریلیز ہو جائے گی تب روشن نے کہا کہ صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا میں پیسے تو کم نہیں کر سکتا آج میرا اتنا بڑا نام ہے میرا تو نام ڈوب جائے گا میں کم پیسوں میں آپ کا کام کیسے کر دوں یہ وہی روشن تھے کدار شرمہ کا کہنا ہے کہ دیکھئے انسان کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کدار شرمہ ایک دم اندر سے ہل چکے تھے پھر انہوں نے کسی طرح سے پندرہ ہزار روپے کا انتظام کیا اور روشن سے کہا کہ آپ اس فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک کمپلیٹ کر دیجئے تاکہ میری فلم ریلیز ہو پائے روشن نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن کا ٹائم لے لیا گیا بارہ بجے کا وقت لے لیا گیا کدار شرمہ نے دو سٹوڈیو بک کر دیئے فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے لیکن بارہ بجے تک بھی روشن نہیں پہنچے سالے بارہ کا وقت آ گیا اور تب روشن کا ایک آدمی مسکراتا ہوا آیا اور کدار شرمہ سے کہا کہ روشن صاحب تو نہیں آ پائیں گے آپ میوزک کی یہ سٹنگ کینسل کر دیجئے کدار شرمہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب اس بندے نے کہا کہ روشن صاحب کولکتہ چلے گئے ہیں ان کی کسی فلم کا پریمیر تھا اب وہ یہاں نہیں آئیں گے آپ یہ سب کام بند کر دیجئے کدار شرمہ نے کہا کہ میں تو برباد ہو جاؤں گا میں ایسے کیسے کام بند کر دوں کدار شرمہ بہت پریشان ہو گئے پھر وہ دوڑے اپنے اسی پرانے دوست کے پاس بھاٹکل میوزک ڈریکٹر بھاٹکل کے پاس بھاٹکل جی کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک جیسا بھی ہے میں سمحا لوں گا تب کسی طرح سے سنیحل بھاٹکر نے اس فلم رنگین راتے کا بیک گراؤنڈ میوزک کمپلیٹ کیا اور بڑی مشکل سے فلم ریلیز ہو پائی کدار شرمہ کا کہنا ہے کہ فلم رنگین راتے سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوا اور وہ بڑے پریشان سے ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے کریئر کو آگے بڑھایا اس سارے قصے کو کدار شرمہ نے اپنے ایک انٹریو میں بھی بیان کیا تھا یہ قصہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں اور دیکھ کریں ریٹو شاویز جائے بھارت جائے اور دیکھ کریں ریٹو شاویز جائے